نواز فریف اقتدار میں آئے تو صرف انتقام لیں گے میاں صاحب چوتھی بار وزیراعظم بنے تو ایسا انتقام لیں گے جس کا کسی کو اندازہ نہیں سیاسی کارکنوں سے لے کر اداروں کے لوگوں تک سے انتقام لینا نواز فریف کی عادت ہے ابھی نواز فریف کو انتقام کا موقع نہیں ملا وہ جیل سپریٹینڈنٹ سے جرج تک سب سے انتقام لیں گے ان کے دل میں نفرت اور بغض ہے ملاول بھٹو کی توپوں کا رکنواز فریف کی طرف چنیوٹ میں پاور شو کہا چوتھی بار وزیراعظم بننے کی سازش کو ناکام بنانے کا وقت ہے جو چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتا ہے اس نے دوسری تیسری بار کیا کیا یہ ان سے ہی لڑیں گے جو انہیں لاتے ہیں پھر آپ کے سامنے رویں گے مجھے کیوں نکالا ذاتی انتقام ملک اور محشت کو نقصان پہنچائے گا جمہوریت پسند قوتوں کو سمشانہ ہوگا ووٹ ضائع نہ کریں نواز شریف اپنے حلقے کے عوام کے درمیان جا پہنچے اینے ایک سو تیس کا دورہ جگہ جگہ شاندار استقبال گل پاشی مریم نواز بھی والد کے ساتھ گئیں لیگی کارکون استقبال کے لیے اصلی شیر لے آئے نواز شریف نے گاڑی سے نکل کر کارکونان کے ناروں کا جواب دیا مریم نواز اور نواز شریف نے گرما گرم نمک پارے اور سمو سے بھی انجوائی کیے گرم ہے ایلا ہی سویٹ مریم نمک پارے 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 بھاولپور زلہ دی خدمت دو ہزار دس تولے کے اٹھارہ تک چاہے بھاولپور شہر ہوئے چاہے احمد پور شرکیا ہوئے چاہے حاصل پور ہوئے جیری بھی جگہ ہوئے سڑ کام بنائیاں نواز شریف نے موٹر ہوئے دیتا کہ اگر نواز شریف نے شہباز شریف کے عوام سے وعدے اپنے کام گنوا تیے احمد پر شرکیہ میں میران سجایا کارکنان سے خطاب میں بلاول کو بھی جواب دے دیا کہا کل ایک مہربان نے کہا ہم نے کوٹ ادو میں کوئی اسپتال نہیں بنوایا یہ تیب اردوان اسپتال کس نے بنوایا کیا مظافرگڑ پہ ہم نے اسپتال نہیں بنوایا نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی بہت خدمت کی جگہ جگہ سڑکے بنوائیں مہاولپور میں پہلی رویسٹی بھی نواز شریف نے ہی بنوائی خدمت کرنا ہمارا احسان نہیں فرض تھا آٹھ فروری کو نون لیگ پھر کامیاب ہوگی بلاول کو نواز شریف کی انتقامی سیاست نظر آ رہی ہے آپ نے شہباز حکومت میں وزیر خارجہ کا حلف کیوں اٹھایا رانوار پی ٹی آئی شرح ممود قریشی کا سوال کہا بلاول کہتے ہیں وہ بھٹو کے وارث ہیں انہوں نے پی ڈی ایم بنا کر زیا کے وارثوں کے ساتھ الہا کیوں کیا شرح ممود قریشی نے جاوید حاشمی کا شکریہ بھی ادا کیا کہا جاوید حاشمی نے حق اور سچ کا جھنڈا بلند کیا جاوید حاشمی کا مسلم ڈیگ کے پلاتفارم سے بانی پی ٹی آئی کے حق میں بیان بہت بڑی بات ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ تین سو یونٹ بجلی چاہتے ہیں تو پھر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کمیاب کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچوں کو اچھی تعلیم ملیں تو پھر تیر پر مہر لگائے کسان خوشحال ہو اور ان کو ہاری اور کسان کارڈ ملے تو تیر پر مہر لگائے آصفہ بھٹو اپنے بھائی کو وزیراعظم بنانے کے مشن پر لاہور میں پی پی ایک سو ساٹھ کا دورہ ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی صرف غریبوں کا سوچتی ہے ملک پھر سے لوگ سن میں علاج کرانے آتے ہیں آٹھ فروری کو تیر پر ٹھپا لگائیں دوسرے لوگ صرف نعروں کی سیاست کرتے ہیں بلاول وزیراعظم بنا تو آپ کی تنخواہیں دگنی کر دے گا تین سو یونٹ موف بجلی ملے گی ادھر آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے دو دن قیام کریں گے پیپلز پارٹی کی مرکزی خیادت بھی لاہور طلب سائفر میں خطرہ یا ساسش کے الفاظ نہیں تھے مگر یہ خط پاک امریکہ تعلقات کے لیے دھشکا تھا امریکہ میں پاکستان کے سابق صفیر اسد مچید نے سائفر کیس میں بیان ریکارڈ کرا دیا کہا پاکستانی مشن کی ڈانر لڈ سے ملاقات ورکنگ لنچ پر ہوئی یہ پہلے سے تیشدہ ملاقات تھی دونوں سائٹس کو معلوم تھا کہ میٹنگ کے منٹس لیے جو رہے ہیں سائفر ٹیلگرام میں ملاقات پی ہونے والی گفتگو کو اسلامباد ریپورٹ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی مجھے بلایا کیا میٹنگ میں ڈیمارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا کیس پہ مزید چھے گواہان کے بیانات کلم بند مصموعی طور پر پچیس گواہوں کے بیانات ریکورڈ ہوں گے قاسن سوری آئینی بہران کی وجہ بنے کیوں نہ ان کے خلاف زنگین کا تاریکی کاربائی کی جائے چیف جسس کے سابق جی پی جی سپیکر کی ناہلی کیس میں ریمارش قاسم سوری آئندہ سمات پر ذاتی حصیت میں طلب چیف جسس قاسی فائزیسا نے کہا قاسم سوری نے حکم انتنا لے کر پوری اسمبلی مدد کو انجوائے کیا اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ختم کیس غیر موثر ہو گیا سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ حیرہ پھیری کی گئی کون سا مقدمہ لگنا ہے اور کون سا نہیں سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں معلوم ہے مقدمات کیسے اکچا کر آئے جاتے ہیں کیس مقرر نہ ہونے اور سٹے برقرار رہنے پر ریجسٹرار کو نوٹیس تین ہفتے میں ریپورٹ طلب سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ایک جسٹ کو ہٹانا اتنا آسان ہے تو یہ عدلیہ کی ازادی کے لیے خطرے کا سبب ہے تمام فرقین تسلیم کر رہے ہیں مکمل انکوائری نہیں ہوئی سپریم جوڈیشل کانسل سپریم کورٹ نہیں ہے ایک آزاد ادارہ ہے جوڈیشل کانسل بہت طاقتور باڈی ہے کانسل بزاتے خود انکوائری ہے مگر آئین سازوں کے بنائے بیلنس کو برقرار رکھنا ہوگا چیف جسٹس نے کہا ہم سکے کو ہوا میں پھینک کر فیصلہ نہیں کر سکتے الزامات سچ ثابت نہیں ہوتے تو کیا ہوگا ان کیسز کے ذریعے مثال قائم کرنا چاہتے ہیں سچ کی خوش کون لگائے گا ہم مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں کانسل کی کاروائی میں تقاضے پورے نہیں کیے گئے قوم اب کافی کچھ برداشت کر چکی اٹرنی جنرل نے کہا شوکت عزیز صدیقی کو بغیر انکوائری ہٹانا تیہ شدہ قانونی تقاضوں کے منافی ہے عدالت کی فریقین کو سوالات کے جوابات تین ہفتوں میں جمع کرانے کی ہدایت مصطافی جس کے خلاف کاروائی نہ ہونے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا آفیہ شہربانوں کیس کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی گئی اپیل میں جیڈیشل کاؤنسل اور ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فریق بنایا گیا کہا سپریم کورٹ اصول تیہ کرے کسی جج کے مصطافی ہونے کے باوجود کاؤنسل کاروائی جاری رکھ سکتی ہے سابق جج اجاز الہسن اور جسٹس مونیب نے کیس کا فیصلہ دیا تھا جس میں قرار دیا تھا کوئی جج مصطافی ہو جائے یا ریٹائر ہو جائے تو کاروائی نہیں ہو سکتی ستائیس جون دوہزار تیس کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے استعداء ڈی سی اور پولیس بڑی گیم کا حصہ بن گئے تو ٹھیک ہے آپ ثابت کریں ڈی سی نے ایم پیو آرڈرز قانون کے مطابق دیئے ڈی سی اسلام آباد اور ایس اس پی کے خلاف توہین عدالت کیس نے اسلام آباد ہائی کھوٹ کا سوال جس اس بابر ستار نے ڈی سی پنڈی اور سپریٹنڈنٹ اڈیالا سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا ریکارڈ پیش نہ کر کے آپ بھی تو توہین عدالت کا سامنا نہیں کرنا چاہیے ڈیپٹی کنویشنر اور ایس اس پی آپریشنز کے وقلہ نے جسٹس بابر ستار پر اعتراض اٹھایا جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے یہ سادہ سا کیس ہے جو رول آف لاؤ کا معاملہ ہے کیس کسی اور جج کو ٹرانسفر نہیں کر رہے جب ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا جو لوگ جیل میں رہے ان کا ازالہ کون کرے گا بانی پی ٹی آئی کی نو مائے کے ساتھ مقدمات میں عبوری زمانت بحال لہر ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ای ٹی سی نے عبوری زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کی تھی اتھر توشہ خانہ اور کرپشن کیسز میں زمانت کے لیے درخواستیں دائر بانی پی ٹی آئی نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا موقف اپنایا بنائے گئے مقدمات سیاسی انتقام اور بد نیتی پر مبنی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر بھی سمات جسٹس تارک جہانگیری نے پوچھا پہلے یہ بتائیں جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن میں کیا غلط ہے وکیل نے کہا جیل ٹرائل کا اختیار متعلقہ عدالت کے جج کا ہے عام انتخابات میں فارس دائیونات کرنے کی منظوری حساس پولنگ سٹیشنز پر ریپیڈ اسپانس فارس دائیونات کی زوائے کی نگرام وفاقی کابینہ اشلاس میں اہم فیصلے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے دوران فارس دائیونات کرنے کیلئے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے آٹھ فروری کو ملک پہ انتخابات کی دیاریاں مکمل ہیں ادھر پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ الیکشن کے دوران اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی خلاف فرسی پر سخت قانونی کاروائی ہوگی لاہور پولیس نے جامح سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا تیس ہزار سزائے دفسران اور ہلکار ڈیوٹی پر تائینات ہوں گے بین الاقوام اسلامی یونیورسٹی 26 جنوری تک بند اسلام آباد میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا نگران وزیر اطلاعات مرتضی صولنگی کا کہنا ہے کہ اپنی شہریوں کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے انتخابات کیلئے انچاس غیر ملکی صحافیوں کو ویزے جاری کر دیے گئے الیکشن کیلئے عالمی مبسرین کی تعداد پچھپن ہے گزشتہ تیس برس میں نواز شریف کی معاشی کارکردگی مخالفین سے بہتر قرار امریکی معاشی جرید بلومبک کی ریپورٹ بانی پی ٹی آئی کو مقبول ترین رہنما قرار دیا کہا نواز شریف نے بہترین انداز میں معاشیت سنبھالی معاشی مشکلات میں ان کی کارکردگی اپنے حریفوں میں سب سے بہتر تھی اب نواز شریف آٹھ فروری کو اقتدار کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں جیتنے والی کسی جماعت کے لیے آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا نئی حکومت کو اگر مقبول پالیسیاں اختیار کرنا پڑ سکتی ہیں سبسڈیز کا خاتمہ اور ٹیکسیز میں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے الیکشن کمیشن نے تمام بلدیاتی بورڈز کے طرح کیاتی فنڈز منصبت کر دیئے انتخابات تک تمام بلدیاتی اداروں کے طرح کیاتی فنڈز داری کرنے سے روک دیا کیا الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی ادارے نئے سکیم قیچرہ یا ٹینڈر نہیں کر سکتے ادھر اینے تیراسی اور پیچاسی میں انتخابات آٹھ فرفری کو ہی کرانے کا ہوکن الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جانگیر ترین کے انتخابی مہم تیز ملتان میں بورکرز کنونشن سے کتاب میں کہا ووٹ کی طاقت سے عوام کے قسمت بہتر ہوگی جنوبی پنجاب اور پاکستان کے لیے کام کریں گے نونڈی کے ساتھ مل کر محشت کو مضبوط بنائیں گے علیم خان کے بھی اینے 117 میں انتخابی مہم جگہ جگہ شاندار استقوال علیم خان نے کہا ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا شاہ خاور قائم مقام چیئرمن پی سی بی بن گئے نامزہ چیئرمن پی سی بی محسن نقوی فیلحال میمبر گورننگ بورڈ کام کریں گے شاہ خاور بورڈ کے انتخابات تک قائم مقام چیئرمن پی سی بی رہیں گے الیکشن کمیشنر بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کے بعد قائم مقام چیئرمن بنیں شاہ خاور بورڈ کے انتخابات کرائیں گے محسن اکوی تین سال کے لیے نئے چیئرمین پی سی بی منتخب ہوں گے آئی بیف کو کرپشن، رشوت اور منیل آنڈرن کی روک تھام کے لیے یقین دہانی انصطاقت بدنوانی کے اداروں میں سیاسی مداخلت بند کرنے کا بھی وعدہ جامعی اصلاحات کرنے کا بھی بتا دیا نگران حکومت نے کہا بدنوانی کے اداروں میں سیاسی مداخلت ختم کریں گے انہیں شفاف بنائیں گے زلفقار جونئر کا بھٹو پھانسی کی سمات میں فریق بننے کا اعلان سندھ ہائی کورٹ پر مرتضی بھٹو قتل کیس کی سمات ہوئی آئندہ سمات پر ملزمان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم میڈیا سے گفتگو میں زلفقار جونئر نے کہا کہ دادا کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے باوجود ہم عدالتی نظام سے انصاف کی امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ ویزر سمات زلفقار علی بھٹو قتل ریفرنس میں بھی فریق بننے جا رہے ہیں بلوش یکجہتی کمیٹی کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کئی روز سے اسلامباد پریس کلپ کے باہر دھرنا جھاری تھا احتجاج اور دھرنا ختم ہونے سے ٹرافک بھی بحال ہو گئی خصہ میں آگ اور خون کی ہولی مسید دو سوفل حسنی شہید قانیونس میں میڈیکل کامپلیکس میں حملہ خیر اسپادال کے عملے کو رقمال پنا لیا حماس کی بھی مزہمت تین کمانڈر سمیت چوپس اسرائیلی فوج ہی مارتی ہے اسرائیلی بزرعاصم کی دھٹائی برقرار خصہ میں حملے جاری رکھنے کا اعلان اسرائیلیوں نے پارلیمنی کمیٹی کے اشلاس پر دھاوہ بول دیا ایر خمالیوں کی رہائی کا مطالبہ امریکہ اور برطانیہ کے امن میں فضائی حملہ اٹھارہ اہداف کو نشانہ بنایا نیوزی لینڈ کا بہرہ احمر پہ چہر اکنی دفاعی ٹیم بھیجنے کا اعلان پنجاب میں نمونیا بے قابو وبائی شکل اختیار کر لی مزید کیارہ بچے جامحہ تین سو تس نئے کیسز ریپورٹ سینکڑوں بچے مختلف ہسپتالوں میں زیر اعلان جامحہ بچوں کی مچموعی تعدادہ دو سو کے قریب پہنچ گئے کوئیٹا صبح میں بلکل گیس ہے ہی نہیں اور بل آپ دیکھو ایسا بل بیشتے جو ایسا دوزہ کبیل ہے کوئیٹا کا حلقہ ان نے دو سو ترے ست مسائل ککڑ شہریوں کو پانی گیس بجلی روڈ اور ٹرافک جیسے مسائل کا سامنا بیشتر ایراکوں میں پانی کی کمی اور ٹینک اور مافیا کا راج سفائی کا نظام درہم برہم تجابوزات مافیا نے پیدل چلنا مشکل کر دیا ماضی کی طرح اس بار بھی الیکشن لڑنے والوں کے بڑے بڑے دعوے وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کے توفانی دورے لاہور میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کا کام کا جائزہ لیا والٹن ریلوے کراسنگ فلائ آور اور پندرہ فروری تک کھولنے کی ڈیڈ لائن موسی نکوی نے کہا والٹن روڈ اپگریڈیشن منصوبہ نہائیت اہمیت کا حامل ہے ٹرافک کے مسائل حل ہو جائیں گے جید میں خوف ناک زلسلے کے بعد لینڈ سلائڈنگ پچی سفراد ہلاک اور چھے سکویں زلسلے کی شدت ساب اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی درجنوں آفٹر شاکس کے باعث علاقے میں شدید خوف و حراس موسیقی کینیڈا کی سٹیڈنٹ ویزا پالیسی سخت دو سالوں کے لیے سٹیڈنٹ ویزا پالیسی سخت کبھی کا اعلان بینالا قوامی سٹیڈنٹس کی بھرمار کے بعد پیسلا کیا گیا موسیقی آئی سی سی وانڈے اور ٹیسٹ ٹیموں کا اعلان کوئی پاکستانی شامل نہیں بھارتی کپتان روہد چرمہ وانڈے ٹیم کے کپتان ٹیسٹ کی کپتانی پیٹ کمینز کو دے دی گئی موسیقی بھی نہ پکڑ سکا ٹیکن گیم کی لاہوری جہنجا پھر واتے ٹیکن ورڈو اور دو سا تیس کے بھی وینر دنیا بھر کے گیمرز نے ایش کو انڈسپیوٹڈ ٹیکن کینگ کرار دے دیا ارسلان ایش کی مارننگ شو ایکسپریسو میں شرکت کہا ملکہ نام روشن کرنے پر فخر ہے موسیقی غیصر کی جمعی خیلتی جھیل پر سوپ ماہی گیمز جاری آئیس خواکی کے علاوہ دیگر مقابل ملکی اور غیر ملکی سہیہ کھینچے چلے آئے